بلکہ ایک خاتون کو میں نے تحلیل کا سبق دیا لا الہ الا اللہ کا اور میں نے کہا کہ آپ اس کو تین ہزار دفعہ پڑھا کریں اس نے فون کیا کہ حضرت میرے بچوں کی شادیاں ہو چکیں اور میں اب ففٹیز کی عمر میں ہوں میرے پاس بڑا وقت فارغ ہوتا ہے آپ مجھے اور عمل بتائیں میں نے کہا آپ پانچ ہزار مرتبہ تحلیل کر لیں اس نے پانچ ہزار کرنا شروع کر دیا پھر اس نے فون کیا جی میرے پاس بڑا وقت ہے اور بتائیں میں نے کہا پندرہ ہزار دفعہ کرو پھر اس نے فون کیا جی اور بتائیں وقت بہت ہے میرے پاس میں نے کہا بھئی بیس ہزار دفعہ پڑھ لو بہرحال کسک ہوتا کہ بڑھاتے بڑھاتے میں نے اس کو بتایا ایک دن میں کہ آپ چالیس ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں اس نے پڑھنا شروع کر دیا جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں سمجھا کہ چالیس ہزار رمضان میں تو نہیں پڑھ سکے گی تو یہ مجھے پوچھے گی کہ اب میں اس کو کچھ کم کر لوں تو میں کم کر دوں گا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے اللہ کی شان اس نے رمضان کے بعد فون کیا کہ حضرت میں نے روزانہ چالیس ہزار مرتبہ تحلیل بھی پڑھی اور میں نے اس رمضان میں بتیس مرتبہ قرآن مجید بھی مکمل پڑھ لیا تو کرنے والے لوگ آج کے دور میں بھی الحمدللہ خوب ڈٹ کے عبادت کرتے ہیں اپنے اللہ کو مناتے ہیں